نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقبہ قولی تابہ کرنے والوں کی قصے کچھ کہانیاں سن لیں تابہ کرنے والوں کی قصے بہت ہیں بہت واقعات ملتے ہیں زمن میں اور واپس پلٹنے والوں کی بھی لمبی کہانیاں ہیں لمبی خبریں ہیں یعنی جو برائی سے واپس آگئے کتنے ہی لوگوں نے توبہ کی لمبی بے رہ روی کے بعد اور کتنے ہی گناہ کرنے والے انہوں نے پا لیا کہ عزت تو اللہ کی اطاعت میں ہے ان کو سمجھ آگئی یہ بات کہ عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے اور یہ کہ گناہوں کے اور بے رہ رویوں کے جو انجام ہیں اباقم ہیں وخیمتن بہت ہی برے ہیں اور ان لوگوں کے قصوں میں عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں اور دل کے لیے تمبیح وارننگ اور اس کو جگانا اور غفلت کی نین سے بیدار کرنا اور اسے اطاعت پر راغب کرنا اور برائیوں کو چھوڑنا یہ سب بھی اس میں شامل ہے اور جان لو توبہ کا آغاز ابتداء دل کا جاگنا ہے اور اس کا متنبع ہونا غافلوں کی نین سے اور رب تعالی کے جناب میں اس کی تعظیم کو ملہوز رکھنا جاہلوں کے راستے پہ چلنے سے ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو توبہ کرنے والوں پلٹنے والوں میں شامل کرتے ہیں کفل کی توبہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی فرمایا کفل بنی سرائل کا ایک شخص تھا کسی بھی گناہ سے ڈرتا نہیں تھا پرہیز نہیں کرتا تھا جو بھی وہ کرے تو ایک عورت اس کے پاس آئی اس نے اسے ساٹھ دینار دیئے کفل نے اس عورت کو ساٹھ دینار دے دیئے سونے کے سکے اس بات پر کہ وہ اس سے ریلیشنشپ قائم کر سکے یعنی اس سے جماع کر سکے زنا کر سکے تو وہ کانپنے لگی اور رونے لگی وہ عورت تو کفل نے اس سے کہا کیا چیز تجھے رولا رہی ہے کیا میں نے تمہیں مجبور کیا کہنے لگی نہیں لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا تو وہ بولا تو پھر تم اب کیوں کر رہی ہو جبکہ تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا کہنے لگی مجھے مجبور کیا ہے اس کام پر ایک ضرورت نے تو اس آدمی نے اس کو چھوڑ دیا پھر کہنے لگا جاؤ اور یہ دینار بھی تمہارے ہیں پیسے بھی لے جو اور تم بھی چلی جاؤ پھر بولا اللہ کی قسم کفل اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرے گا تو اسی رات مر گیا تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا پایا گیا اللہ نے کفل کو معاف کر دیا سو لوگوں کے قاتل کی توبہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے گزریں ان میں ایک شخص تھا جس نے تو اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا تو اس کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ اس نے 99 لوگ قتل کر دیئے ہیں کہ وہ 99 لوگ قتل کر چکا ہے تو کیا توبہ کا کوئی امکان ہے راہب نے کہا کوئی توبہ نہیں تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اس طرح اس نے سو پورے کر دیئے پھر پوچھا زمین پر سب سے بڑے عالم کے بارے میں تو اسے ایک عالم شخص کی طرف رہنمائی دی گئی تو اس نے کہا کہ میں سو لوگ قتل کر چکا ہوں کیا میرے لئے کوئی توبہ ہے تو کہا ہاں کیا چیز حائل ہے تمہارے اور توبہ کے درمیان یہ کوئی بھی چیز نہیں فلان اور فلان زمین کی طرف چلے جاؤ یعنی فلان شہر یا ملک میں چلے جاؤ کیونکہ وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرو اور اپنی زمین یا اپنے ملک کبھی واپس نہ آنا کیونکہ یہ بری زمین ہے تو وہ چل دیا یہاں تک کہ جب اس نے آدھا رستہ پار کر لیا تو اس کے پاس ملک الموت آ گیا تو اس بارے میں ملائکہ رحمہ اور ملائکہ عذاب نے جھگڑا کیا رحمت کے فرشتے بولے کہ وہ آیا تھا توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف دل کو پوری طرف مائل کرتے ہوئے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہوئے عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس شخص نے تو کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا کبھی بھی تو ان کے پاس ایک فرشتہ آیا انسان کی شکل میں تو اس نے اس کو اپنے درمیان رکھ لیا انہوں نے کہا ناپو اس کو جو دو زمینوں کے درمیان کا فاصلہ ہے تو ان میں سے جو بھی کم ہوگا تو وہ اس کی طرف ہوگا یعنی اس کے حق میں جائے گا تو انہوں نے قیاس کیا یعنی اندازہ کیا تو انہوں نے پایا اس زمین کو قریب تر جس کی طرف اس کا ارادہ تھا تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو قبض کلین اس کی جان لے لی ایک اور روایت کے الفاظ ہے تو وہ ایک نیک بستی کی طرف گیا جو ایک بالشت قریب تھی تو پھر وہ اس کے رہنے والوں میں سے ہی سمجھ لیا گیا ایک اور روایت کے الفاظ ہے ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ نے اس کی طرف وحی کی کہ یہ زمین دور ہو جائے دوسرے حصے کی طرف بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے درمیان اندازہ کرو ناپو تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بالشت اس سے قریب تر ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا تو اس ٹوری سے کیا پتہ چلتا ہے کیا بات سمجھ میں آتی ہے توبہ کرنے کے لیے ماحول کی تبدیلی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا ونہ انسان کو پرانی پڑی ہوئی آتے اور خراب آتے خاص طور پر بالکل نہیں چھوٹتی ان سے اور یہ کہ عالم کو بھی سمجھدار ہونا چاہیے لوگوں کو خوشخبری سنانی چاہیے مایوس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مایوس ہی کفر ہے اور ارادہ پکا ہونا چاہیے کیونکہ اس کا ارادہ تھا نا توبہ کا اسی لیے تو بار بار پوچھ رہا تھا ورنہ تو جب سو پورے ہو گئے تو اس نے یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ سو کے قاتل کو تو نہیں تو اس کی توبہ تو قبول نہیں ہوگی لیکن اس نے حمد نہیں ہاری صرف عبادت گزار ہونے سے بعض وقت کام نہیں چلتا راہب جو تھا بڑا عبادت گزار نیک آدمی تھا مگر اپنی ذات کے لیے دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتا تھا اسی لیے غلط مشورہ دیا حتیٰ کہ مارا بھی گیا اور اتنا بڑا قاتل بھی کسی کے سامنے آئے تو اس کو حوصلے سے اسے گائیڈ کرنا چاہیے یعنی زندگی میں ایسا تجربہ کبھی نہ کبھی انسان کو ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسا شخص گائیڈنس لینے کے لیے آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی واقعی ایک میس بنی ہوئے ہوتی ہے تو اس وقت اس کو حقیق سمجھنے کی بجائے اور اس کو جہنم کی بشارتیں دینے کی بجائے اسے اللہ کی طرف جوڑا جائے توبہ کیلئے کہا جائے نیت خالص ہوتا اللہ تعالی رہنمائی بھی فرما دیتا ہے قدم آپ اٹھائیں گے پھر رحمت اللہ کی طرف سے آئے گی کیونکہ وہ زمین کا فاصلہ کم کس نے کیا تھا اللہ نے یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اسباب کو اس کے مطابق کر دیتا ہے کتنی بڑی خوش خبری ہے اس میں حسن ابو جعفر نے کہا لکمان حبشی ایک شخص کا غلام تھا وہ اسے ایک بازار میں لایا کہ اسے بیچے اس زمانے میں انسان بھی ایسے بکتے تھے جیسے بھیڑ بکریاں بکتیں تو مارکٹ میں لایا کہ اپنے غلام کو بیچ ڈالے قالہ اس نے کہا کہ جب کبھی کوئی انسان لکمان وہاں بازار میں آتا اسے خریدنے کے لئے تو لکمان اس سے کہتے آپ میرے ساتھ کیا کریں گے مجھ سے کیا کام لیں گے مجھے جو خرید رہے ہیں تو مجھے کس طرح استعمال کریں گے تو وہ شخص کہتا یعنی خریدنے والا خریدار میں آپ کے ساتھ ایسا اور ایسا کروں گا یعنی لکمان کہتے میری تم سے ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ مجھے مت خریدو یعنی میں اس کام میں اچھا نہیں ہوں یہاں تک کہ ایسا ہی ایک اور شخص آیا یعنی خریدنے کے لئے آپ میرے ساتھ کیا کریں گے خریدار نے کہا میں تجھے اپنے دروازے پہ دربان بناوں گا یعنی چوکیدار رکھوں گا اپنا کہا یہ ٹھیک ہے تم مجھے خرید لو یعنی یہ کام مجھے پسند ہے یہ میں کروں گا وہ کہتا ہے تو اس نے اس کو خرید لیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا حسن نے کہا اس کے آقا کی تین بیٹیاں تھیں جو اس بستی میں اور باپ جو تھا وہ اپنے کھیت پر کام کے لئے جانا چاہتا تھا ماں نہیں ہوگی کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوگا فقالالہو تو اس نے لقمان سے کہا باپ نے کہ میں نے ان لڑکیوں کے لئے کھانا بغیرہ رکھ دیا ہے اور جس چیز کے ان کو ضرورت ہے سب کچھ لا کے دے دیا ہے جب میں گھر سے نکلو تو تم دروازہ بند کر دینا اور اس کے پیچھے ہی بیٹھ رہنا یہ دروازے پر ہی بیٹھ جانا اور اس وقت تک نہ کھولنا جب تک میں آنا جاؤں بسے لڑکیوں کو گھر میں ہی رکھنا حسن کہتے ہیں حسن ابو جاہفر جنہوں نے کہانی یہ سنائی ہے تو انہوں نے لڑکیوں نے اس سے کہا دروازہ کھولو تو اس نے ان کو انکار کر دیا دروازہ نہیں کھولا تو انہوں نے اس کا سر پھاڑ کے اس کو زخمی کر دیا تو لقمان نے کیا اپنا خون دھویا پھر وہیں دروازے پر بیٹھ گیا کچھ نہیں کہا لڑکیوں کو نہ کسی اور کو اپنے ڈیوٹی پر پھر آ گیا تو جب اس کا آقا یعنی مالک آیا اس کو بھی کچھ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے پھر اس کا آقا یا اس کا مالک نکلنے کے بعد واپس پلٹا دوبارہ واپس آیا کہ میں نے ان کا کھانا وغیرہ رکھ دیا ہے جس چیز کی انہیں ضرورت ہے رکھ دی ہے تم نے دروازہ بلکل نہیں کھولنا لا تفتحن پھر جب باپ چلا گیا تو وہ اس کے پاس پھر آ گئی اسے کہنے لگی دروازہ کھولو تو اس نے انکار کر دیا نہیں کھولوں گا تو انہوں نے پھر اس کو زخمی کر دیا پھر سر پھاڑ دیا اور واپس چلی گئی تو وہ پھر بیٹھ گیا جب اس کا مالک آیا تو اس نے پھر بھی کچھ نہیں بتایا لقمان نے اس کو کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر ادا کرتا رہا بڑی کہنے لگی یہ اس حبشی بندے کا اس حبشی غلام کا حال کیا ہے کہ اولا بطاعت اللہ عز و جل منی یہ اللہ سبحانو تعالی کی اطاعت کرنے میں مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہے حقدار ہے واللہ لأتوبننا اللہ کی قسم میں بھی ضرور توبہ کروں گی فتابت تو اس نے توبہ کر لی یعنی یہ واقعہ اس کے دل پر اتنا اثر کیا کیسا بندہ ہے یعنی جو اس کو ڈیوٹی ملی ہے اس کو اس درجے میں بھارا کہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال کے کہ اس کو ہم نے مارا بھی ہے کچھ بھی اور اس نے چون نہیں کی نہ ہمیں کچھ کا نہ ہمارے باپ کو شکایت کی بس اپنی ڈیوٹی کرتے جا رہا ہے یہ اتنا پرٹیکولر ہے اب یہ عمل کی تبلیغ ہے نا اگر وہ نے گھنٹے کا بھی لیکچر دیتا ہے نا تم لڑکیوں یہ نہ کرو کوشی اختیار کی اور اویسلی پھر ایسا بندہ اللہ ہی کو پکارتا ہے تو اس نے بندوں میں سے کسی سے بھی کوئی شکوا نہیں کیا کسی کچھ کہانی نہیں سنائی تو وہ لڑکی بڑی متاثر ہے کہا لیکن یہ اگر اپنے آقا کی اتنی بات مانتا ہے اتنا اس کے لئے مخلص ہے تو میں اپنے آقا یعنی رب کے لئے کیوں نہیں مخلص میں اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتی اس نے تو توبہ کر لی چھوٹی کہنے لگی کہ یہ دیکھو تو صحیح اس لڑکی کو کیا ہوا ہے اور یہ غلام یہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں مجھ سے بڑھ کر اللہ کی قسم میں بھی ضرور توبہ کروں گی اس نے بھی توبہ کر لی تو درمیانی کہنے لگی یہ ان دو لوگوں کو کیا ہوا ان دو مہنوں کو اور یہ حبشی غلام یہ اللہ کی اطاعت کرنے میں مجھ سے زیادہ لائق ہے اللہ کی قسم میں بھی ضرور توبہ کروں گی اور اس نے بھی توبہ کر لی کہتا ہے رائٹر تو اس بستی کے جو بدکار لوگ جتنے بھی اور گناہ گار تھے جن لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں بستی ہوں گی یہ فلاں حبشی غلام اور یہ لڑکیاں یہ ہم سے بڑھ کے اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں ان سب نے بھی توبہ کر لی اللہ عز و جل اور وہ اس گاؤں کے عبادت کرنے والوں میں سے ہو گئے اس طرح ایک بندے کے کردھار نے سب سے ہی توبہ کروالی اور سب ہی بدل گئے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کس طرح سرانداز ہوتی ہے انسان پر اور یہاں وہ عبد حبشی جو ہے نہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے نہ کچھ اور عبادت کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں صرف نماز وغیرہ وہ اپنا کام اپنی ڈیوٹی وہ صحیح طور پر ادا کر رہا ہے ہر قیمت پر خواہ وہ اپنی جان ہی جوکوں میں کیوں نہ ڈالنا زخم کھا کے بھی چوٹ کھا کے بھی تو یہ چیز اس کے لیے بڑی متاثر کھن تھی تو بعض وقت کسی کی قربانی جو ہوتی ہے کسی نیک کام میں وہ دوسروں کے لیے بہت انسپریشن کا سبب بنتی ہے ہم اسے بہت سے لوگ ڈیوٹی فل نہیں ہوتے ہم کمیٹمنٹ کرتے نبھاتے نہیں اللہ کو کونسا کام پسند ہے کونسا کام اللہ کو پسند ہے چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ لیکن اس میں پابندی ہو ریگولارٹی ہو مستقل مزاجی ہو ہر قیمت پر انسان کرے اس کو وہ کام پسند دیدہ ہے ہم لوگ کی زندگی پتہ کیوں افرات افری کا شکار ہے کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی کمیٹمنٹ نہیں نہ ہم وعدے نبھاتے ہیں نہ ہم ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں بچوں سے ایک بات کہیں گے پھر خود ہی اس کے خلاف کریں گے ہر تمہیں لے دیں گے پھر لے کے نہیں دیں گے یہ نہیں کرنا اچھا چلو کر لو یعنی کہیں ہماری کوئی سٹینڈنگ ہوتی نہیں کیونکہ ہم کسی کے مخالفت ہی نہیں برداشت کر سکتے ہم کوئی بات ہی نہیں برداشت کر سکتے اس نے مجھے کہہ دیا اب تو میں یہ کام نہیں کروں گی خواہ وہ کتنا ہی قیمتی اور نیکی کا کام کیوں نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا کر ہم اپنا رستہ تبدیل کر لیتے ہیں اور نیکی کا کام چھوڑ بیٹھتے ہیں نہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارے اندر اللہ یا بندوں سے جو کمیٹمنٹ ہوتی وہ ہم نبھاتے ہیں ہم نفس کے غلام بن جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری کسی بات کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہی نہیں اور ہم زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے ہم طور پر کیا ہوتا ہے بچے کو شرائط کرتے ہیں نہ ماں بچوں کے سامنے ہی باپ سے شکایت ٹیچر سے شکایت اس کے سامنے برائی فون پر برائی میرے بچہ تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بچے کو ہوتا ہے کہ میری عزت تو کوئی ہے نہیں وہ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور الٹریاکشن کرتا ہے تو ہم میں سبر نہیں جس کے نتیجے میں کوئی خیر نہیں نکلتی پھر کیونکہ یہ آیت مجھے اتنی زیادہ انسپائر کرتی ہے نا اور واقعی سبر میں مجبور کر دیتی ہے کچھ چیزوں پر بغیر حساب کا مطلب صرف آخرت کا عجر نہیں ہے اس سبر کے نتیجے میں جو خیر یہاں پوٹنے والی ہے وہ بھی بے حساب ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمہ